موسیقی ہوں تو ریل سٹیٹ میں کون سب سے بہتر پیسہ بنائے گا سب سے اچھا کیسے رہ گا وہ آدمی جو کی کمیونکیشن سکل اچھے سے جانتا ہے پیپل سکل یہ بہت ہی مطلب جروری چیز ہے ہمارے لیے کیا کالٹی چاہیے تو اگر میں دیکھوں تو ایجکیشن بہت نہیں بہت انگلیش میں ایسا ہندی میں ایسا لینگویج فلینسی فلینسی نہیں پر لوگوں کی سمجھ ہونا بہت جروری ہے ہم لوگوں کی بزنس میں یہ یاد رکھو تو آپ اگر وہ جان گئے تو پیسہ ہی پیسہ ہے یہاں پر پیسہ ہی پیسہ ہے تو کیا مطلب ایکزیکلی آپ کو میں بتاؤں تو آپ دیکھیں کہ جب بھی کسی سے ملیں جیسے ہی کوئی کلائنٹ آتا ہے ایک نیم بنا لیں کہ اس کی آپ کوئی نہ کوئی تعریف کریں گے کیا کوئی نہ کوئی ایک بڑی ایک کالٹی ہوتی ہے سبھی میں تو بس اب جیسے میرے پاس ایک بندہ آیا ابھی دو دن پہلے میٹنگ کرنے آیا میں نارمل موڈ ایسا ٹھیک نہیں تھا اتنا کچھ ایسا ایک ڈیل چل رہی تھی اس کا کچھ کینسل ہوگا ہے کالفرہ تھا ابھی آ لوگوں کی آرے ہاں میرا بھی ہوتا ہے کینسل جس کا آج تک کبھی کینسل نہیں ہو اس نے کچھ کیا ہی نہیں جو گلتی نہیں کرتا میں کوئی گلتی نہیں ہو میں ملتا تو کام ہی نہیں کرتا ہے اگر آپ لوگوں میں یہ سب بات کریں جس کی زیادہ کینسل ہوئی اس کا مدلہ اس نے کوئی جو ڈاکٹر بنتے ہیں تو آپ کیا ایکسپرینس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہوگے نا پر ان کے ہاتھ سے ایک دو تو ہو گئے ہوں گے گلت سرجری آپریشن ہے نا آپ فریش کے پاس تو نہیں جاتے جس سے کوئی گلتی نہیں بھی سمجھ رہو کہ نہیں اس کو سمجھنا ہے تو کیا ایک چیز ہے تو وہ میرا موڑ ٹھیک نہیں تھا اور جیسے انٹریوے تھوڑا ایسا ہی تھا پر بولا کی سر اس نے ایک ورڈ بولا میرا پورا جو باڈی کا جو ہے نا ہاؤ بھاؤ سب بدل گئے میجاج ایک دم ٹھیک کر دیا بھائی نے ایک چھوٹی سی تاریف اس نے کہ آپ کے ویڈیو دیکھا جو بھی میرے پاس آتا ہے اور یہ بول دیتا ہے یہ ہر آدمی تاریف کا بھوکہ ایسے نہیں کہ سنات اچھا تو ہم بھی بول دیں گے بات نہیں کر رہا ہوں اور بھی کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا ہوگا یا آپ آرمی سے اوکے گریٹ یار آپ آئے ہو تو بہت اچھا ہے مدلہ آدمی والے بڑے ٹرسوردی ہوتے ہیں یا کچھ بھی ایسی باتیں بول دیں وہ بہت اچھا جاتا ہے تو بھائی جب میں باتیں کر رہا تھا ایسے ہی تو خوش ہو گیا اب میں یہ چیز سمجھتا ہوں تو کوئی بھی آتا ہے میرے پاس تو میں اس کو پہلی چیز تاریف جرور کروں گا دوسری چیز میں اس سے ریلیٹ کروں گا کہیں نہ گئیں کنیکٹ کرنے کے لیے تو کیا جو بھی پروفیشن میں ہے وہ وہ پروفیشن سے کوئی ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا جیسے کی کوئی انجینئر ہے تو میں کہوں گا اہو آپ انجینئر اوکے آئیٹی میں ہیں اچھا کہاں سے کیا تھا ایسکریشن تو پھر کچھ نہ کچھ نکھلی آتا ہے اور میں بولتا ہوں کہ اچھا اچھا میرے ایک ایسے تھے کیا آپ جانتے ہو لینا لینا کچھ نہیں ہے پر اس کو پھر ایسا لگتا ہے کہ وہ جو کردنشل رہتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور ہمیشہ میں دھونڈی لیتا ہوں کہ وہ ڈیل ہو رہی ہے دس گیارہ سال ہو گئے آس پاس وہی کمپنی آئے انہی کے بندے آتے ہیں جیسے ہی کوئی آتا ہے میں کمپنی کا نام پوچھا اور اس نے بولا ارے ان کے وائس پرزنٹ اے میسٹر یہ ابھی ابھی انہوں نے سعودہ کیا تھا آپ سوچو کہ اس کا پورا جو ایک ٹرسٹ جو تھا وہ ایک ورڈ میں بن گیا جیسے میں نے بولا یہ میرا بردر وہاں پر ہے ایس میں ایس میں ایسا ہے کچھ نہ کچھ لنگ جب میں ضرور نکالتا ہوں کچھ نہ کچھ ریلیٹ کرتا ہوں بہت ایمپورڈنٹ کیا پہلے تو سمجھو میں کسی کے گھر پر مٹنگ گیا ایسے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز دھونتے رہتا ہوں ایسے نہیں کہ کیا دیکھوں تھوڑا سا نیچرل لگے تو میں اس کو دیکھتا ہوں پینٹنگ دیکھتا ہوں اوہ واو بہت اچھی لگی پینٹنگ کہاں سے لی تھی آپ نے اب وہ بندہ اتنا خوش ہو جاتا ہے ارے میں اسے یہاں گیا تھا یا میرے کو کسی نے گیپ دیا یہ پینٹنگی کی خاصیت جانتے ہو یہاں پر ایسا ہے یہ ہے اب دیکھنا وہ اتنا بہتا رہا ہے آپ کا کام بند گیا لوگوں نے لاجک کتنا کتنا سکوئر فیٹ کتنا کارپیٹ یہ ہے اتنا ہے لاجک بیجک نہیں تھوڑا سا ایسی ہلکی پھلکی باتیں کرو کام بنا لوگے پیپل سکل جو ہم بولتے ہیں کیا تاریخ بھوکا ہے کوئی دنیا میں چاہے جو بھی ہو سب کو اچھا لگتا ہے اچھا سننا بھلے کوئی غلط ہے آپ جا کے اس کو غلط بولو چڑے گا ہی چڑے گا بولتے ہیں جو بندے نے کوئی گناہ کیا ہے مرڈر کر دیا ہے اور اس کو فانسی چڑھانے جا رہے ہیں اور اس سے جا کے کوئی پوچھے تو تب بھی وہ اپنے آپ کو غلط نہیں مانتا وہ بولتا میں کیا کرتا میرے حالات ایسے تھے میرے حالات کیا گانا ہے نا تو لگ دینا کسی گوات تو بھئی کوئی غلطی اپنی مانتا ہی نہیں سب کو لگتا ہے میں صحیح ہوں ٹھیک ہے تو آپ کیوں نہ اس کو ویسے ہی کرو ٹھیک ہے یہ بہت ضروری ہے تو اب یہ دو چیزیں ہو گئی ٹھیک چیز مطلب کمیونکیشن سکیل کا میں بتا دوں کہ ایک جو طریقہ ہوتا ہے بات کرنے کا وہ ہوتا ہے ف او آر ایم مطلب میں جب بات کروں گا تو پہلے فیملی کے بارے میں ف او فیملی اچھا اچھا اوکے تو آپ یہیں پہ ہیں تو یہاں سرویس کرتے ہوں کہ تو آپ کے بچے اچھے بھی سکوز میں پڑھتے ہوں گے کوئی نہ کوئی ریزن وائف کیسے ہاؤس وائف ہیں یا وہ سرویس کرتی ہیں اب اس سے ڈیل کا لینے نہ نہیں ہے پر یار یہ مینرس ہے ایسے کرنا ہے تو کتنا بہت دیر تک فیملی پھر آپ کے چاچا اچھا ماما جی یہاں پہ پھوپا وہ نہیں 30 سکنٹ ایک منٹ maximum دو منٹ ہو گیا اور پھر کیا کرتے ہیں اچھے اس کمپنی میں تو کیسے یہ کام ہے وہ کام ہے تھوڑا سا ایسے انٹرس دکھاتا ہوں ہمیشہ میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں اپنے بارے میں کبھی نہیں بات کرتا کہ میں پتا میرا نام سنت ہے اور میرا بہت بڑا بزنس ہے میں بہت سعودے کی ہیں اور میں یہ بھی کرتا ہوں یوٹیوب بھی بناتا ہوں میں ٹریننگ بھی دیتا ہوں ٹریننگ بھی فوج میں تھا میں فوج میں بہت گولی چلا تھا میرا نشانہ ہے لڑائی لڑی ہے ہم نے یہ ہے میں یہ بتاؤں گا وہ پکے گا آپ کو listen کرنا ہے سب سے اور listen مطلب actively مطلب ایسا ہے کہ وہ بول رہا ہے لیکن آپ کا دہان تو کہیں اور ہے یار ابھی کھانے کو لیٹ ہو رہا ہے وہ پلائنٹ کا اور آپ سن رہے ہو میں ایک دم سنتا ہوں آئی کانٹیکٹ ایک دم آنکھوں میں ایسے اچھا silence رہنے کا smile کرنے کا اور اس کو بولنے دینے کا کیا دو ایس کا دھیان رکھو silence smile اکی ارے کیا بات ہے صحیح good صحیح میں میں ایسے bridge بناتے ہیں bridge اس کو encourage کر رہا بولنے کے لیے open ended question بولتے ہیں جس کو اور ساری باتیں بتائیں آپ لوگے یا نہیں لوگے وہ ہو گیا close ended yes اور no ایسے نہیں تھوڑی اسی بات چیت ایسی آپ دیکھنا بہت صحیح کام کرو گے تو پہلے family بولا پھر occupation کے بارے میں بات کیا پھر ابھی میں کام کر رہا ہوں ریل سٹیٹ کا اور کوئی آکے دن بر دیکھے سندر کیا کر رہا ہے تو اس کو کیا بولیں گے اور وہ پھر پیسے بنا رہا اور میرا ٹائم کی واٹ لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو میرے کو سمجھ میں آ گیا تو میں نے کہا کہ بھائی آپ ان ٹی وی سے تو بہت دوری رہتے ہیں خالی بریک فاسٹ یا ڈینر کرتے وقت میں نے کچھ نیوز چلا دی اور میرے یہاں کیبل کا کنیکشن نہیں ہے میں بس یوٹیوب کا جو پیڈ ہوتا ہے وہ میں نے سبسکرائب کر رکھا ہے ایڈ فری رہتا ہے اور پھر میں آپ لوگوں کو ہائیلی رکمنٹ کروں گا یوٹیوب کا لے لو اگر آپ کو بہت سارے ویڈیوز دیکھنے ہیں آڈیو بوکس سننی ہیں تو وہ بہت اچھا کام کرے گا تو بیچ بیچ میں سے ٹپ بھی آ جاتے ہیں تو کیا ہے کامنیکیشن سکیل ابھی اس کے لیے ایک لوگوں کو ہر میں کسلتا ہے ایک ڈیل کانے کی بوک ہے کہ ہاو تو انفرینس اینڈ انفرینس پیپل وہ آپ کے لیے بائی بھلے سمجھو اگر نہیں آتا کوئی بات نہیں ہے سیکھ ہی جا سکتی ہے انسان کوئی بھی کام سیکھ سکتا ہے ٹھیک ہے جب آپ چلنے بولنے لگے کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انسان بولنے کے لیے تو دو سال دیڑ سال میں بولنے لگتا ہے بچہ پر کیا بولنا ہے اس کے لیے اس کی ہو سکتا ہے عمر بھی ہو جائے اسی سال میں بھی اس کو سمجھ نہیں آتا اس کو سمجھ میں نہیں آتا کب کیا بولنا ہے تو آپ کو وہ تھوڑی سی سمجھ ہونی چاہیے زیادہ تر ٹائم میں انڈیریکٹلی بات کرتا ہوں سمجھو میں کسی کو چاہتا ہوں کہ یہ بندہ میرے آفیس میں آکے کام کرے اچھا ہے کر رہا ہے تو میں اس سے کبھی نہیں بولوں گا کیا آپ جواب کرو گے میرے آفیس میں مجھے لگا کہ شارپ ہے امبیشیس ہے اگرم ڈریس ہوگرہ سے ہی پہنا ہے تو میں کہاں بولتا ہوں اس سے آپ سمجھ جانا میں اس سے کہتا ہوں کہ ارے آپ کے نالج میں کوئی اگر اچھا بندہ ہو آپ جو جو کالٹیس میں تھی صاحب سترہ رہتا ہو تھوڑا امبیشیس ہو کچھ کرنا چاہتا ہو تو بتانا میرے ہم ویکنسی ہے اور مطلب ہے تو آپ ٹرائے کر سکتا ہے مطلب وہ آ سکتا ہے اب ہوگا کیا اس کا اثر سیدھی سی بات ہے آپ مطلب کمنٹ کرو کہ آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریپلائے آئے گا تو سب سے پہلے وہ سیدھا بولے گا اچھا سر سیڈھی کتنی رہے گی کیا میں بھی کچھ کر سکتا ہوں وہ ترنک آئے نہ آئے لیکن اس کے اندر تو میں نے کھلبلی مچا دی ٹھہرے ہوئے پانی میں کنکر مار دیا بھی حل چلسی مچ گئی ہے ہوگا کیا نہیں ہوگا تو میرا پوسچر ہائی رہتا ہے جب میں ڈائریکٹ نہیں بولتا ہوں میں اس کو کیا بولتا ہوں ہلو رمیش ایکچل میں مطلب میرے آفیس میں کچھ ویکنسی تھی تو اگر آپ کے کوئی جان پہچان میں آپ کے دوست یا کوئی ہے جو دیکھ رہا ہے جو اور کرنا چاہتا ہے تو آپ بتا دینا تھوڑا شارک ہو مطلب ایسے ہو بس یہ میرا بولنا رہتا ہے اور سامنے سے وہ کھوڑی تیار ہو جاتا ہے اکثر ہی ہوتا ہے تو پوسچر خراب نہیں کیا میں نے تو یہ ایک کلہ ہے تو آپ کو ہمیشہ کچھ بھی بولنا ہے جیسے مجھے بولنا ہے کہ یہ فلیٹ لے لو اچھا ہے جیسے کوئی objection کو handling کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے اس نے بولا بہت مہنگا ہے تو میرا کیا ہے میں اس کو نہیں بولوں گا کہ نہیں سر میں سستہ ہے کیسے آپ مہنگا بول رہا ہو دیکھو یہ ہے میں ایک آئیسے create کروں گا ایک character جس کو میں بولوں گا کہ دیکھو شرما جی تھے یا میرے ساتھ ہمیشہ ایسے ہوا کہ میں دینچار سودے وہاں کر چکا ہوں تو میں بولتا ہوں کسی دوسرے کے درو کہ ان کا بھی یہی تھا انہوں نے دیکھا ان کو پسند آیا تو بہت خوش ہوئے بڑا ایک ہی جگہ اٹکے ہوئے تھے کہ ان کو نا یہ بڑا مہنگا لگا پر جب انہوں نے ساری چیزیں سمجھی اس کی quality کیا لگایا ہے یہاں پہ amenities کیا کیا ہیں اس کا ساری چیزیں جب بتائی اس کو تو وہ بعد میں لے لیے ہیں یہاں پہ رہنے بھی لگے ہیں تو میں نے کیا بولا اس کو وہی message دیا کہ آپ ہی کی طرح feel felt found یاد رکھو کیسے انسر کرو گے objection کا feel felt found کوئی بھی چیز کا اگر وہ کچھ بھی argue کریں تو آپ کبھی نہیں بھو نہ آپ غلط بول رہے ہیں سر ٹھہریے یہ غلط ہے آپ کی information please check کریے میں جو بول رہا ہوں میں صحیح ہوں یہ تو جھگڑا ہو جائے گا argument جیتنا ہے کیا نہیں ہم کو تو deal close کرنی ہے تو مجھے کبھی بھی میں سمجھ سکتا ہوں سر آپ آپ کی جگہ ہوتا تو شاید میں بھی ایسے کرتا یہ سب سے perfect طریقہ ہے میں سمجھ سکتا ہوں سر آپ کیوں ایسا بول رہے ہوں آپ جو مہنگا بول رہے ہوں میں سمجھ سکتا ہوں کیونکہ آپ نے یہ دیکھا ہے اور اس کے حساب سے you know ٹھیک ہے پر you know feel felt found felt تو یہ یہ جو فارمولہ تھا تو میں سمجھ رہا ہوں آپ کیوں ایسا کر رہے ہو لیکن جب میں نے ساری جانکاری لی تب مجھے یہ پتہ لگا کہ یہ مہنگا نہیں سستا ہے کیونکہ اور پھر یہ آپ کی سٹوری آ گئی پر پہلے میں بولوں گا میں سمجھ رہا ہوں سر میں آپ کی جگہ ہوتا میں بھی ایسے کرتا کیا ہے کوئی روز روز گھر نہیں خریدتا ہے جندگی بھر کی گاڑی کمائی لگا رہے ہو تو آپ کا اب بانتا ہے سر پیپر چیک کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں خود پہلے جب لیا تو میں نے گھر چیک کیا میں نے لائر کو بھلایا تو میں نے اس کو سائیڈ ہو گیا اس کا جو مطلب objection تھا میں اسی کے سائیڈ ہو گیا آپ تو سر خالی تین question پوچھ رہے ہوں میں تو سیدھا دس question تھا کہ بتائیے آپ نے کتنے construction کی آپ کا ROI آز تک کیا اتنا دیا ہے after sale کیا رہے گا mendنس کتنے سال کا رہنے والا ہے کوئی اور charges تو نہیں آپ کا تو ایک ہی آپ بہت اچھے ہو میں نے dilute بھی کر دیا اس کو ٹھیک ہے تو یہ کچھ punch line رہتے ہیں جو میں مارتا ہوں اور آپ برابر perfect اثر ہوتے ہیں تو ایسی communication skill آپ کو آنی چاہیے اور اس کے لیے جیسے میں نے کہا Dale کانگی کی book how to win friends and friends people پڑھ لو وہ موٹی لگتی ہے زیادہ لگتی تو ایک simple ہے less give them کی book skill with people وہ پڑھ لو یہ دو book بہت must ہے آپ کے دیکھنا result اگدم سے بہتر ہونے لگیں گے اب یہ book پڑھنے سے یا خریدنے سے کوئی نہیں پیسے بناتا اس کو جو آپ نے knowledge ہے applied knowledge is power انہی knowledge سے کچھ نہیں ہوتا ہے بہت لوگوں کے پاس بہت ہے اس کو use کر رہے ہو کیا آج اگر میں نے بول دیا کہ کوئی بھی آدمی ہو آپ کو ایک چیز جرور کرنا ہے کہ آپ پہلے اس سے relate کرو connect کرو یا تو اس کا پروفیشن ماندو کوئی اپی میں اس کے حساب اچھا اپی میں اچھا ہمارے دادا جی بھی پہلے وہاں تھے بعد میں ہم لوگ ایسے آگئے میں اس کو کچھ میں ان کو جرور relate کروں گا connect کروں گا اور جرور ہی ہے اور جنیون تعریف کروں گا ایسے نہیں کہ اگر کسی نے اچھا شرٹ پہنا ہے تو میں بہت ڈھون رہا تھا پر ملا نہیں آپ نے کہا سے لیا سر دیکھو کتنا خوش ہو گا آپ سوچ بھی نہیں سکتے سمجھ رہو تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ بہت آگے جاؤگے ملتے ہیں بائی بائی ٹیک کیر تینک ی ملتے ہیں